پنجاب اسمبلی کے باہر آل پاکستان وابڈا ہائیڈرو الیکٹرک ورکس یونین کے سربرا جنرل سیکٹری خورشید احمد پریزیڈنٹ عبداللطیف نظامی کے زیر احتمام نجکاری کمیشن آف پاکستان کے محکمہ بجلی کے ڈسٹریبیوشن اور تھرمل پاور ہاؤس کی نجکاری کے خلاف احتجاج کیا گیا اس موقع پر لیسکو کے حدیداران اور ورکس یونین نے پنجاب اسمبلی کے باہر قومی پرچم اور اپنے مطالبات کے حق میں بینس اٹھائے ہوئے تصیر تدات میں ورکس نے نجکاری کے خلاف احتجاج کرتے ہوئے نعرے بھی لگائے اس موقع پر جنرل سیکٹری یونین خورشید احمد ساجد کازمی حاجی محمد یونس سراج کاکر اور دیگر نے خطاب کرتے ہوئے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہمیں پھر مجبور کیا گیا ہے کہ ہم سڑکوں پر آئیں ہم سالہ سال سے چکھوں پکار کر رہے ہیں ہماری آہو بکا سننے کی بجائے ہمارے معاملات سمجھنے کی بجائے مذاکرات کی ٹیبل پر آنے کی بجائے فرنگی طاقتوں کے آتھوں ہر دور کا ہر حکمران کھیلا ہے آج کے حکمران میں حیران ہوں کہ گلی محلے کا کچھرا نہیں اٹھا سکتے دہشت گردی محکمے سے بجلی چوری ٹیکس چوری سوئی گیس چوری پانی چوری گھنڈا گردی دہشت گردی اور بدماشی داکہ زنی یہ روک نہیں پا رہے اور ملک کا سب سے بڑا پیداواری ادارہ بیچنے کے لیے انہوں نے پلاننگ کی ہے یہ دھائی سال سے ہمیں لولی باب دے رہے ہیں کہ ہم نجکاری نہیں کرنے جا رہے نجکاری نہیں کرنے جا رہے جب اقتدار میں نہیں تھے تو یہ نجکاری کے خلاف تھے پتہ نہیں کیا لالش آتی ہے کیا ان کو آفرز ملتی ہیں کہ ملک کا سب سے بڑا پیداواری ادارہ بیچنے پر تل جاتے ہیں لیاد رکھیں ہمارا کل بھی نعرہ تھا ہمارا آج بھی نعرہ ہے ہمارا آج بھی فرم ڈسیئن ہے پکا موقف ہے کہ مسٹر پرائم نسٹر عمران خان آپ خون کا دریاء عبور کرنے کے بعد بھی نجکاری نہیں کر پائیں گے قومی ادارہ ہے خان صاحب نے تو وعدہ کیا تھا کہ میں قومی اداروں کو استحقام بخشوں گا نجکاری نہیں کروں گا ہر بات ان کی الٹ ہو رہی ہے آج واقعہ کے منت کشبار نکلے ہیں انشاءاللہ ان کو حکومت کو پتہ لگ جائے گا کہ ان قومی اداروں کی نجکاری کیسے کرتے ہیں یہ ڈیمانڈ ہے کہ پورے پاکستان میں یہ جو چودہ پندرہ کومپنیم نہیں ہے ہمارے قائدین کا یہ موقف ہے کہ پورا وابڈا جیسے پہلے کام کرتا تھا اسی طرح ایک وابڈا ہونے چاہیے کیونکہ ہم دن رات جیسے فوج بادروں پر شہید ہوتی ہے ہمارے ملازمین یہ پانچ سوے کیوی ٹو ٹوئنٹی الیون کیوی پہ کام کرتے ہیں شہید ہوتے ہیں انشاءاللہ آج پورے پاکستان میں ہمارا اتجاز ہے اور عمران خان صاحب سے کہ وہ ہوش کے نہ ہلے ہم انشاءاللہ تالہ اس وقت تک نم نہیں لیں گے جب تک یہ اپنا فیصلہ واپس نہیں لیں گے آل پاکستان وابڈا ہائیڈو الیکٹرک ورکس یونین کا مزید کہنا ہے کہ ہمیں وابڈا کی نیچکاری منظور نہیں کمرت اور مہنگائی پر کنٹرول کرے کارکنوں کی اجرت پینشنز میں اضافہ کرے ہماری حکومت پنجاب سے اپیل ہے کہ تمام مطالبات مزور کرے ورنہ ہم ملک بھر میں سراپہ احتجاز کرنے پر مجبور ہو جائیں گے کیمران خورم ایاز کے ساتھ کرن بشی لہور 24 نیوز لاہور